جوتش کی معنی تو بہت سارے یوگ ایسے ہیں گرہوں کے جن کے بہت اچھے پرباؤں میں ملتے ہیں اور کچھ ایسے یوگ ہیں جن کے پرباؤں بہت برے ملتے ہیں اب اس میں ہی ایک ایسا یوگ ہے جس میں شنی اور رہو یہ دونوں ایک ساتھ ہوں یا آمنے سامنے ہوں یا شنی کے اوپر سے رہو گوچر کر رہے ہوں یعنی ٹرانزٹ میں ہوں کیونکہ گرہ تو ہمیشہ چل رہے ہیں یا رہو کے اوپر سے شنی ٹرانزٹ کر رہے ہوں اور یہ جو یوگ ہے اسے جوتش میں جترے بھی یوگ ہیں ان میں سب سے برے یوگوں میں سے ایک یوگ مانا جاتا ہے یہ کنجنشن جو ہے یہ تھوڑی سی بری مانی جاتی ہے اور چاہے جنم کنڈلی میں شنی کتنا اچھا ہو رہو کتنا اچھا ہو مگر جب بھی ایسا سنیوگ بنتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ برے پرباؤ مل ہی جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ ایسے سمیہ میں یدی ہم کوئی ایسا کارے کر لیتے ہیں جو شنی سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی ایسا کارے کر لیتے ہیں جو رہو سے ریلیٹڈ ہو تو یہ یوگ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور جب یہ یوگ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تب یہ ہمیں پیڑا دیتا ہے اور جن میں جنم سے ہی یہ یوگ جنم کنڈلی میں کسی بھی ستھان پر ہے تو انہیں ایسے دونوں کارےوں میں سے کوئی بھی کارے جیون میں کبھی بھی کریں گے تو یہ یوگ ایکٹیویٹ ہو کر پیڑا دیتا ہے اب کئی لوگوں کے ساتھ یہ بات دیکھی ہوگی کہ وہ کہیں پر بھی جاتے ہیں کسی سے بھی ملنے جاتے ہیں اور واپس آتے ہی بیمار پڑ جاتے ہیں یا کوئی ایسا کارے کرتے ہیں جس میں تھوڑی سی ان کی واوائی ہوتی ہے جیسے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انہیں نظر لگ گئی بیمار ہو گئے کوئی بڑا نقصان ہو گیا یا گھر کا کوئی ایسا کام ہو گیا جس کی امید ہی نہ کری ہو برا اب ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس سے کیسے بچنا چاہیے اس کے لیے میں آپ کو کچھ ایک دو اپائے بتاؤں گا اور ایک دو کارے بتاؤں گا جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے دیکھیں کبھی بھی اس یوگ کے بارے میں کچھ جاننا ہو یا آپ کو ایسی تکلیفیں ملنے لگ جائیں کہ مان لیا آپ نے کوئی کنسٹرکشن کا کام کرائے کنسٹرکشن کا کام شنی کا کام ہوتا ہے کوئی بھی کنسٹرکشن کا کام شروع کروایا اور ایک دم یا تو کوٹ کے سو گیا یا کام رک گیا یا آپ کے ساتھ کوئی درگھٹنا ہو گئی یا بیمار اتنا پڑ گئے کہ وہ کام روکنا پڑ گیا یا ہرتال ہو گئی کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے دیکھیں سب سے اتم تو یہی رہے گا کہ اپنی جنم کنڈلی کا وشلیشن کروا کر کچھ اپائے کر لیے جائیں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب یہ جنم کنڈلی میں یا جیون میں کشت دائق ستھی پیدا کر دیں تب آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایک تو کام یہ کی دیئے کی لیدر آئیٹمز جتنی بھی ہیں آپ کے پاس میں انہیں ترند ہٹا دیجئے چاہے وہ کس تنے ہی خاص جگہ سے گفٹ کیونہ ملی ہوئی ہوں ایسے میں اگر آپ نے شوز بھی لینے ہیں تو یا تو آج کل لیدر آئیٹ آنے لگیا ہے جو لیدر نہیں ہوتا سنثیٹک لیدر ہے وہ لے لیجئے وہ نہیں لینا چاہتے تو سپورٹ شوز لے لیجئے یعنی آپ نے اپنے جیون سے جو بھی لیدر ہے آپ اسے بلکل نکال دیجئے ایسے سمیں میں یدی پریشانی آ رہی ہوں تب ہی یہ کارے کرنا ہے ایسے سمیں میں گریب لوگوں کو کوئی نہ کوئی جیسے مزدور ہے رکشہ چلانے والے ہیں یعنی کوئی بھی ایسا وقتی جو محنت کر کے پیسے کماتا ہو اسے فس کلاس ایک دم چمکتے ہوئے شوز لے کر دیجئے آپ بہت اچھے شوز لے کر دیجئے اور لیدر کے ہوں تو بہت اچھی بات ہے یعنی آپ لیدر گفٹ کر سکتے ہیں ایسے سمیں میں بیلٹ لے دیجئے پرس لے دیجئے یعنی آپ کوئی بھی لیدر آئٹم انہیں لے کر دیجئے لیکن لے کر انہیں ہی دینا ہے جو محنت کا شلوگ ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے جیون سے کالے اور نیلے رنگ کو وہ بھی ہٹائی دیجئے کہ آپ کو بہت پسند ہوں گے نیلے یا کالے کپڑے پہننے لیکن ایسے سمیں میں ان کو بھی استعمال کرنا بند کر دیجئے اور جو بھی آپ کنسٹرکشن کروا رہے ہیں یا آپ کے گھر میں کہیں اگر نیلہ یا کالا رنگ ہوا ہوا ہے تو اسے بھی چینج کروا لیجئے لیکن سمجھ سیا ہے تو تھوڑا سا پرکوشن تو لینی ہی پڑے گی ایک لال کتاب کا اپائے ہے حالانکہ میں لال کتاب کے اپائے بہت کم بتاتا ہوں لیکن تب ہی بتاتا ہوں جب میں نے ان کو ٹیسٹ کیا ہو یا میرے کسی جانکار نے یہ اپائے کرے ہو بازار سے لیجئے آپ سوکھا ناریل جو پوجہ والا ہوتا ہے جس کو باہر سے تو وہ پورا اس کے پر جھٹائیں ہوتی ہیں اندر سے کھڑکا ہے تو وہ ناریل ہلتا ہے اسے سوکھا ناریل کہتے ہیں اور یہ ادھر تر پوجہ میں استعمال ہوتا ہے اور دس بدا یہ کام آپ نے ترتالیس دن یعنی فورٹی تھری ڈیز کرنا ہے اور یہ سچ میں بہت کارگر اپائے ہے جرہ سا بھی ایسا کوئی کارے ہو مان لیا کوئی کنسٹرکشن آپ نے کروانی ہے گھر میں یا کچھ ہے اور اگر آپ ویسے ہی پرکوشنری یہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار یہ اپنی جنم کنڈی میں دیکھ لیجئے یہ ایسا کوئی یوگ بن رہا ہو یا کسی سے دکھوا لیجئے تو ہی یہ اپائے کیجئے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے دس بدام لینے ہیں پورے بلکل ثابت والے بدام یعنی جس کے اوپر ہارڈ شیل ہوتا ہے وہ والے بدام اور ایک ناریل آپ نے جا کر اسے بہتے جل میں پرواہ کرنا ہے بہتے جل میں آپ پرواہ نہیں کرنا چاہتے تو ندی کے کنارے یا نہر کے کنارے جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس کو کھوٹ کے وہاں دبا دیتی ہے اگر اس کارے میں آپ کو کوئی سنکوچ ہے مجھے بھی سنکوچ رہتا ہے کہ جل پرواہ کرنے کے میں اپائے کم سے کم بتاتا ہوں کیونکہ ہم اپنی ندیوں کا سنرکشن کرنا چاہتے ہیں انہیں دوشیت نہیں کرنا چاہتے حالانکہ ان دونوں چیزوں سے ندیوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا پھر بھی آپ چاہیں یہ نہیں کرنا تو آپ یہ دونوں چیزیں آپ مندر میں رکھائیں وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کسی گریب کو جو مزدور ہے اس کو دان کر دیں اس میں کوئی نہ تو اس کا کوئی نقصان ہے نہ ہی آپ کا کوئی نقصان ہے لیکن بہتر تو یہی رہے گا کہ اسے بہتے جل میں پرواہ کریں اور یہ آپ نے 43 ڈیز یعنی 43 دن تک لگاتار کر رہا ہے یعنی 43 ناریل ہوں گے اور 430 بادام آپ کو پرباہ کرنے ہیں ان ٹوٹل کافی افیکٹیو ہے آپ اس اپائے کو کر کے دیکھئے اپنے یہاں پر یدی کنسٹرکشن کروا رہے ہیں تو جو بھی آپ کی لیبر ہے انہیں کچھ نمکین اور چائے میٹھی چائے وہ پرتی دن ضرور سرو کروائیے دیکھیں اپائے کر لیجئے اپنی کنڈلی کا ویشلیشن کروا لیجئے یہ دیا ایسا کوئی یوگ ہے تو جوتشی جی جو آپ کو سٹیک اپائے بتائیں گے آپ وہ کر لیجئے جو میں نے آپ کو اپائے بتایا ہے یہ آپ کے کسی بھی بھاو کے اندر اگر یہ صحیح یوگ بن رہا ہے اور اس کا دش پر بھاو ملنا شروع ہو گیا تب آپ یہ ضرور کر سکتے آشا کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے کمنٹس بھی کرتے رہیے اور یہ بھی بتائیے اور کون سے یوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں اور یہ ویڈیو کسی کا اگر ایسا سمیں بیٹ رہا ہے ان کو آپ شیئر بھی کر دیجئے اور فالو اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور اب آگیا بھی دے دیجئے نمشکار